حضرت جی آپ ایک بہت اچھی اور امپورٹنٹ بارٹ کر رہے تھے کہ جو غیر ملکی استعاری قوتیں ہیں وہ جس طرح ہمارے اوپر خاص طور پر پاکستانی قوم کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں اور ان کو تاج کر رہی ہیں تو ہمیں اس کے حوالے سے کوئی بتائیے کہ حکمت حملی کیا بنانے چاہیے ایزا قوم بینگا مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بنیادی طور پر اس وقت ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے لیے ہماری کوئی ذہنی تیاری نہیں ہے ایک تو ہمیں لوگوں کو اس پیجوکیٹ کرنے کی اور موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تہذیبی اجزائے ترقیبی ہیں کیا اور میرے خیال میں اس سے مقابلہ کوئی ایک طبقہ نہیں کر سکتا یہ ایک کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے علماء کو سکالرز کو وقالاء کو سیاستدانوں کو میڈیا کو اینکرز کو خاص طور پر جو ہمارے پروڈکشن آوسز ہیں جن کا بہت بڑا اثر یوت کے اوپر ہوتا ہے ان کو یہ کردار ادا کرنا شاہی ہے کہ وہ جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ان پر ایسی چیزیں وہ سامنے لے کے آئیں جس سے ہم کچھ بہتر سیکھ سکیں اور جو یہ ہومو سیکچویلٹی اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہماری تہذیب کا ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے کسی کی ہوں گی تو ہمیں ان کا ضرور اعترام ہے لیکن یہ ہماری ویلیوز نہیں ہیں اور نہ ہم ان کو بطور اور مورل ویلیو کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں پرنسپلی یہ اسلام کے جو پرنسپل آف کلچر ہے اس سے یہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں جو چیزیں فروع میں ہوں قبول کی جا سکتی ہیں اصول میں چیزیں قبول نہیں کی جا سکتی ہیں باہر سے کوئی آئے تھے ایک یونیپولر ورڈ بن گیا ہے کہ ایک ایس سرمایہ ہے وہ پوری پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور سرمایہ کا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب ہے نہ کوئی ایمان ہے اس کے پیرلل ہم اگر اسلامی سسٹم دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے نظر آتا ہے اور کہیں بھی ہمیں کوئی اتنا بڑا کام نظر نہیں آتا ہے کیونکہ یہ جو سب کچھ اور ایک انڈسٹری ہے وہ مرافع کمائے جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں وہ کر رہی ہے ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ امرو الماکرام اس حوالے سے ایک پیرلل مشت دوڑیلپ کرنے میں اس وقت تک کامیاب ہی ہوئے جی میں یہ ارز کروں گا اس پہ کہ کچھ سطح پہ آکے یہ کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی امہ کے لیول پہ ہے میں سمجھتا ہوں جیسے ترکی کا پاکستان کا ملیشیا کا ایران کا اور کچھ اس میں عرب ممالک شامل ہو جائیں یہ مل کے ایک ایسی چیز سامنے لے کے آئیں جو کہ اس میں معامن ہو اور میرے خیال میں یہ اتحاد امت سے ممکن ہے کہ مسلمان ممالک اپنے کلچر کے اور اپنی ثقافت کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوں اور کولیکٹیو اس طرح کا کام کریں اس کے علاوہ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں کشمیر ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کے علاوہ بھی جو دنیا بھر میں مسلمان اخلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سب پہ بھی اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت یک جا ہو اور ان کے خلاف ایک جو اپنی حکمت عملی ہے وہ سامنے لے کے آئے جس سے یہ جابرانہ اقدامات روکے جا سکے ابھی آپ دیکھیں القدس پہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں القدس پہ سمجھوتا کرنا اسلامی دنیا کی روح پہ سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے القدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی آپ کا سفر میراج زمین سے افلاق کی طرف وہاں سے شروع ہوا ہم اس پہ قطن سمجھوتا نہیں کر سکتے یہ میں اور باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ بات اس وقت مسلم دنیا کے حکمرانوں کو کہنے کی ہے جو اس وقت اکہ دکہ کو چھوڑ کے خاموش ہیں میرے خیال میں مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بولنا چاہیے اور اپنے ورسے کا تحفظ کرنا چاہیے ایک سوال آپ سے کہ ایک سپر پاور ملکوں میں ہوتی ہے جو کنٹرول آؤٹ کر رہی ہوتی آپ کہہ رہے کہ اپنے طریقے سے ہم لوگ اپنے لیبل پر کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں شروع کر دیں ہمارے ایکنومک حالات کو دیکھا جائے کنٹی کو دیکھا جائے تو اس لیبل پر ہم نہیں ہیں سٹینڈ جو سپر پاور سے وہ ہمیں کنٹرول آؤٹ کر رہی ہیں تو ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں روک دیا جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میرے خیال میں ارادہ اگر پختہ ہو تو بعض دفعہ تاریخ میں آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ نہ رکنا چاہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ایمان کمزور نہ ہو تو باقی چیزیں آپ کی کمزوری نہیں بن سکتی کہا جنہی فتنہ بہت سارا اس وقت بڑا ڈسکیشن میں ہے اس کے حوالے سے ان کے پچان شناخت عام مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو خود مسلمان ظاہر کر کے ہمارے اوپر اٹیک کرتے تجھ کے حوالے سے بھی میں مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی میرے خیال میں اس پہ بات چل رہی ہے میں پچھلے دنوں ریلیجیس افیرز کی ایک میٹنگ میں تھا منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی وہاں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ ہمیں پہلی سے دسویں تک اپنے نساب میں ختم نبوت پہ ہر سال میں ایک مضمون ہونا چاہیے جس سے جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ اپنے مسلمان بچوں کے ذہنوں کے اندر پختہ طور پہ اس کو شامل کرنا چاہیے کہ کوئی نقب زن اس عقیدے پہ نقب نہ لگا سکے تینکیو آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ